اخواتین عزارت سابزادہ حامد رضا سب مرسد موجود ہیں سر یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا جو ایکچول معاملات ہوئے وہ بتائیے گا کہ ہاتھا پائی ہوئی کوئی بدتمیزی کی گئی کیا حوال کیا تھا نہیں یار ہاتھا پائی کسیس کی ہمیں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا اگر افتار کنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن کچھ لوگ جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے کچھ اور لوگ تھے جو گاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے انہیں گاڑیوں سے جس طریقے سے نکالا گیا میں نے ہینڈلنگ کی گئی ان میں سے کوئی آدمی نہ وہاں سے مفرور تھا دونوں سائٹ سے راسے بند تھے آپ کی میسے پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی آپ صاف کہیں مجھے انہوں نے کہا ایک نے بازو پکڑا دوسرے نے پکڑا تو میں نے اسے کہا کہ میرا بازو چھوڑ دے چونکہ میں اندر جا رہا ہوں مجھے اس کو گرفتاری میرے لیے نئی چیز نہیں ہے باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا لیکن بہرحال پھر وہاں سے اٹھاتے ہوئے ہمارا اسرار تھا کہ آپ اپڈکٹ کر کے لے کے آئے ہیں فکس تو کریں کسی چیز کے اندر ہمیں بیجیں جہاں پہ آپ نے بیجنا ہے جس جیل میں بیجنا ہے جس تھانے میں بیجنا ہے جس ایف آئی آر میں بیجنا ہے لیکن اٹھاتے ہوئے بھی مسینڈلنگ کی گئی چاہ رہے تھے تو ہم تو پھر یہاں پر کھڑے ہیں ہم تو اگر کل اجازت دے گی تو ہم میں دعالت ہاں پھر کل وہاں پر پہنچ جائیں گے تو اناہ کی تسکین تو نہیں ہو سکتا گرفتاری کا نام دیا جا رہا ہے تو سر یہ کیا گرفتاری ہے بیس منٹ آپ کو رکھا چھوڑ دیا یہ کیا گرفتاری ہے نہیں نہیں یہ گرفتاری نہیں ہے آپ سے کس نے کہا گرفتار میں نے تو نہیں کہا پوری پریس کانفرنس میں کسی نے لفظے گرفتار استعمال نہیں کیا سو آپ اپنے الفاظ ہمارے موں میں نہ ڈالیں کیا تھا حاصل ہے اب ڈکٹ کہا ہے حب سے بیجا کہا ہے اغوا کہا ہے ایک آدمی کو جس میں ایک لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سینٹ میں ایک نیشنل اسیمبلی کے اندر ایک پنجاب اسیمبلی کے اندر دو تین نیشنل اسیمبلی کے میمبرز ہیں ایک ہیومنائٹس کمیشن کا ہیڈ ہے ایک سابق سپیکر ہے آپ انہیں دو سو بندے کی موجودی اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ انہیں فون سے موبائل لے جاتے ہیں ان کے ڈرائیورز کو زدو کوب کیا جاتا ہے ان کی گاڑیاں پریفر جا کے بٹھا دیتے ہیں اس کو میں کیا کہوں گا اس میں ابھی ڈکٹشیں نہیں کہوں گا گرفتاری تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری خواہش تھی گرفتاری ڈال دیں ہم آپ واپس نہیں آنا چاہ رہے تھے اور ہم خان صاحب کے ساتھ والے سیل میں ہوں